موسیقی اور ایک پروگرام جو ہے ہندوستان کو نئی دشا کی طرف لے جانے والا پروگرام ہے اس پروگرام کو گلوبل آئی ٹی سلوشن سمادیوی گلی والوں نے آرگنائز کیا اس پروگرام کا نام ہے انٹرپرسنل شپ ڈیولپمنٹ پروگرام یہ پروگرام کا مقصد اس لئے ہے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کے اس دور میں جس طرح سے ایکانومی اور بھی حالات جس طرح سے بگڑتے بھی گئے ایسے حالات میں ہر ایک سٹوڈنٹ کو پڑے لے کے انسان کو نوکری کا لگنا اور اس کی منپسد نوکری کا لگنا کافی مشکل ہے ایسے حالات میں اسے پروگرام کو آرگنائز کر کے ان لوگوں نے سٹوڈنٹس کو اور جو جذبہ رکھتے ہیں ایک دیش کو ہمارے نئی دشا دکھانے کا نئی ترقی کی طرف لے کے جانے کا نئے نئے پروگرامز کو ڈیولپ کرنے کا ایسے سٹوڈنٹس کے لیے یہ خاص کر اس پروگرام کو رکھا گیا تاکہ ان کے حوصلے بلند کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے اور ان کے حوصلے ہمیشہ بلند رہے کیونکہ نوکری انسان کا سلوشن نہیں ہے نوکری بس ایک جگہ بیٹنا ہے کمانا ہے اپنے فیملیز کو پالنا ہے مگر ایسے پروگرام آرگنائز کر کے ایسے پروگرام ڈیولپمنٹ پروگرام بنا کر ہم صرف نوکری نہیں بلکہ کئی لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں آج ہمارے ماں باپ اور ہمارے فیملیز کے بڑے لوگ بس یہی سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے سے اچھا پڑھائی کرے اچھے مارکس لے اور ایک اچھی نوکری کرے اور اسی مقصد تک ہم قائم ہے لیکن آج کے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ایسے تکلیف کے دور میں بچہ جب ایسا ٹیکنیکل کورس سکھے گا ایسے ایسے نئی اجازات نئی نئی ایکسپریمنٹ کرے گا جس کی وجہ سے بچہ نوکری نہیں بلکہ دوسروں کو نوکری دینے والا بنے گا ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنی نوکری تک محدود نہ رہتے ہوئے ہم دوسروں کو بھی نوکری کے لیے سوچنا چاہیے ایسے پروگرام کے لیے سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ ایسے لوگوں کے لیے کافی سارے سہولت اور سکیمز یہاں پر لائے ہوئے ہیں اور اسی بات کو لے کر اس پروگرام میں تمام چیزوں کو سمجھایا گیا کہ ایسے پروگرام کو لے کر آئیے جو ہندوستان کی نیشنلائز بینکس ہیں وہ بھی ان کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں سب سے بڑی مدد جو ہے وہ فائنانشلی مدد ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور ایسے بچوں کی طاقت پہنچانے کے لیے جو ہمارے پردھان منتری نے کئی بار کہا ہے کہ کچھ اپنے طرف سے ڈولپ کیجئے کچھ اپنی طرف سے ایسی کھوچ کیجئے کہ جس سے لوگوں کو نوکری ملے اور خود بھی اس کا منافع کمائے اور دیش جو ہے ترقی طرف ترقی کی طرف جا سکے کیونکہ آج کے اس دور میں نوکری کرنا ایک بہت ہی بڑا مشکل اور یہی سوچ ایک دیش کو پیچھے لے جا سکتی ہے ایک ایسے لوگوں کی سوچ ہونا چاہیے کہ نئے نئے ایکسپریمنٹ کر کے نئے نئے ڈولپمنٹ پروگرام اور ایسے ایسے باتیں ایسی ایسی چیزیں کھوجنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم ایک انڈسٹری بنا سکے جیسے سمال انڈسٹری ہو جیسے میڈیم انڈسٹریز ہو ایسے انڈسٹریز میں ہمیں کام کر کر ہندوستان کی ترقی ایکانومی کو بھی بڑا سکے اور اس میں بسنے والے لوگوں کی مدد کر سکے اور لوگوں کو ہم نوکری دیں اور نوکری دینے کے بعد ہمیں ایسا لگے گا ایک نوکری اگر ہمیں دیں گے اس کے ذریعے سے کئی فیملیز جو ہے اپنا پیڈ بھر سکتے ہیں اپنا ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں ہم اپنی نوکری دیکھ کر اپنے لئے بس کچھ کر سکتے ہیں لیکن آج ہمیں جو ہے ایسے پروگرام کر کے ایسے ڈولپمنٹ پروگرام کر کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دیش کی ایکانومی کو بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے جس طرح سے سینٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے ہر طرح کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم اس کے لئے آگے بڑھنا چاہیے اس لئے اس پروگرام کو رکھا گیا اور ایک پروگرام کے ذریعے سے جو ہے گلوبل آئی ٹی سولوشن والوں نے جو محنت کی ہے ہم ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان سے جو بھی ہمارے ضرورت ہیں جو جو ہمارے لئے ہم کام کر سکتے ہیں جس میں پورجیکٹ ریپورٹس وغیرہ دے کر بینک سے ہم کانٹائٹ کر سکتے ہیں اور ٹریننگ کے حساب سے ہم فیشن ڈیزائن ہے سیلس مین ہے نرسنگس ہے کئی سارے کورسی سے اس کی بھی ٹریننگ دے سکتے ہیں اور جو بچے ذہن نشین ہے بہت ہی انٹلیجنٹ ہے وہ جو ہے دیش کی ترقی کے لئے نئے نئے کارے کرم نئے نئے ایکسپریمنٹ کر کے دیش کو آگے بڑھانے کا کام کر سکتے ہیں اسی بات کو لے کر گلوبل آئی ٹی سلوشن والوں نے اس پروگرام کو رکھا جس میں جو ہے کرنا ٹکا وکاس گرامین بینک کی مینیجر سویتہ آر نائک موجود تھی تصدیق پٹیٹ موجود تھے گورو کمار منوش دیواری عمران پتھان اور الطاف باندر یہ بھی اس میں موجود رہے اور انہوں نے بچوں کو جو ہے حوصلہ عبضائی کرنے کی کوشش کی اور ان کو انکریج کیا اور ان میں جوش بھرنے کی کوشش کی کہ آئیے نوکری تو ملتی ہے لیکن آپ دوسروں کو نوکری کے لئے کام کریں اور دیش کی ترقی کے لئے آگے بڑھانے کا کام کریں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا اور ہم خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھائیں